آج ہم آپ کو توجہ کے نیچے ہونے والے بال اور ریزر سے پیدا ہونے والے دانوں سے لڑنے کے کچھ سجاہب بتائیں گے گھنگرالے بالوں سے ریزر کے دانوں کی سنبھاونا ہے یہ بال اپنی انیام تاکار کی وجہ سے بڑھنے کے بعد توجہ میں واپس داخل ہو سکتے ہیں شیف کرتے دوران اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو دانیں پیدا کر سکتی ہیں صحیح عادتوں سے آپ ریزر کے دانوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جلن اور کٹنے سے بچاؤ کے لیے پہلے چہرہ گیلا کیجئے گیلا کرنے سے با نرم ہوتے ہیں اور ریزر آسانی سے توجہ پر چلتا ہے تیل، گندگی اور مری ہوئی توجہ ہٹانے کے لیے مو سابن سے دھوئیے اسے اندرونے بال بھی لکل جائیں گے شیف کرنے کا جل استعمال کرئے تاکہ بال گلے رہیں ریزر کے چلنے میں آسانی ہو اور شیف کرتے سمیں جلن سے بچاؤ ہو سوکے بال کٹنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کھچاؤ سے بالوں کی نوک ٹیڑی کٹتی ہے جس سے یہ توجہ میں واپس گھس سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے لوبرگیٹنگ سٹرپس دیکھ لیجئے اگر پرانی لگے یا پھر بلیڈ شیف کرتے ہوئے گس گیا ہو تو شاید کاٹریج بدلنے کا سمیں ہو ہلکے بلیڈ گردن اور چہرے پر گھاؤ اور جلن پیدا کر سکتے ہیں ہلکے زور سے شیف کریے اور بلیڈ کو اپنا کام کرنے دیجئے بلیڈز کو اکثر دھونا نہ بھولیے ایک ہی جگہ پر زیادہ شیف نہ کریے اور نہ اس سے جلن پیدا ہو سکتی ہے پرو شیلڈ سے شیف کرنے سے آپ کی نمیزیں توجہ اور بلیڈ کے بیچ لوبرکیشن کی تیہ بن جاتی ہے جس سے جلن سے بچا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھوئیے اور اسے خوش کریے اپنی توجہ کو ملائم رکھنے کے لیے ہائیڈریٹنگ آفٹر شیف لگائیے نیامے طور پر بالوں کو چھوٹا رکھنے کے لیے شیف کریے ورنہ یہ اندرونے بال بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور سوال ہیں اپنے ڈرمیٹولوجس سے پوچھئے اور سجھاو کیلئے یہ ویڈیوز دیکھئے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے اندرونے بال اور دانوں کے سجھاو ہمیں کومنٹس میں بتائیے موسیقی موسیقی